اور نمبر چار یہ اب یہ ہے اہم ترین حصہ گائنزم کے چار دکاتی ایجندے کی تکمیل کرنی ہے تو یوں سمجھئے کہ یہ دو چیزیں اس میں گنی ہوئی ہیں ایک دنیا اور اس کے وسائل اور زمین اور اس پر قمضہ اور ایک اپنا ایک مذہبی جو ایک تصور ہے اس کو پورا کرنا خاص طور پر یہودیوں کا وہ کیا ہے یہ بھی سمجھ دیئے نمبر ایک ایک بہت بڑی جنگ ہونی چاہیے نمبر دو اس کے نتیجے میں جیلیٹر ایرائیل خائن ہو جانا چاہیے یہودیوں کا خواب ہے ان کی کینر سیٹ پر باہر اس کے دیوار کے اوپر دروازے کے اوپر صدر دروازے کے اوپر نقشہ بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے ملک ہمارے ہیں عراق ہمارا شام ہمارا مصر کا جو شمالی علاقہ ہے جو بہترین علاقہ جوکسن کا جو ڈلٹا ہے نائیل کا ڈلٹا وہ ہمارا سوزوی عرب کا شمالی حصہ ہمارا مدینہ بھی ہمارا سیبر بھی ہمارا ترکی کا بھی ایک حصہ ہمارا یہ سارے حصے ہمارے ہیں اور ان سب پر مشتمل گریٹر اسرائیل خائم ہو کا یہ سترہ سو اٹھانوے میں ان کا نقشہ بنا ہے وجہ کیا ہے وہ عراق میں رہے تھے جبکہ نمو کٹر نظر لے گیا ساید کو قینی بنا کر ہم رہے تھے نہیں عراق میں ہم مصر میں رہے تھے جبکہ ہمارے حضرت ایوزو علیہ السلام کی زمانے میں حضرت یعقوب اور ان کی ساری اولاد جا کر آباد ہوئی اور پھر وہاں ہم پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے پرسیکیوشن ہوئی ہے پھر ہم وہاں سے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزادی پا کر رہے ہیں عرب میں مدینے میں خیبر میں ہماری مستیر تھی جو ختم کی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی ہم رہے ہیں وہ ہمارا ہے تو اس کے لئے ایک جنگ بہت بڑی جنگ تاکہ جیلیٹر ارائیت قائم ہو جائے کیوں یہودی دنیا میں ہیں کوئی تیرہ چودہ کروڑ ابھی وہ آئے ہیں جو اسرائیل ان کی حکومت بنی ہے تو کوئی پہنسیس لاکھ تری پائنٹ فائیب ملین باقی سب کو لانا ہے سب کو جمع کرنا ہے قرآن مجید میں ہی سارا موجود سورہ بنی اسرائیل میں فائدہ جا وعدالاخرہ دینہ بکم لفیفہ تمہیں لپیٹ لپیٹ سب دے آئیں گے ارض فلسطین میں ہونے آنا ہے نمبر تین یہ جو مسجد اقصہ بنی ہوئی ہے اور قمط سخرا یہ ہمیں گرانہ ہے کیونکہ یہی پر ہمارا کعوہ تھا کبھی جو حضرت سلیمان نے مسجد بنائی تھی معبد بنایا تھا جسے یہ کہتے ہیں کنگ سولمنس ٹیمپل ایک ہزار قبل مسیح کے درس کو بنایا تھا حیکل سلیمانی بہت بڑی عبارت تھی جو یہودیوں کے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے خانے کعوہ ہے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں نمبر کا ڈنزل نے اسے ختم کیا گرا دیا تقریباً سو سال کے بعد جو ایرانی شہدشاہ سائرس تھا اس کی محرمانی سے یہ جو واپس جا کر اپنا وہ دوبارہ جو ہے ٹیمپل انہیں بنا دی کی جانتی گئی ستر عیسوی میں اسے دوبارہ ایک رومی ٹائٹس رومی جنرل نے گرا دیا ستر عیسوی سے آج دو ہزار نو عیسوی تک وہ گرا پڑا ہے آپ سوچئے ان کے دنوں کے حال کیا ہے ایک ایک دن بھاری ہے انکر سن سڑھ سڑھ سے یہ رشنم ان کے قبضے میں ہے پہلے تو قبضہ ہی نہیں تھا انیس سڑھ سڑھ کی جنگ کے بعد سوٹھ تو قبضے میں ہے نا وہ بنانا چاہتے ہیں پہلے 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 پھر اس کا سارا سامان تیار ہو چکا ہے اس کے لیے نورو کیا جا کے سامان تیار کر کے رکھا ہوا چکا ہے لیکن اس کے لئے ظاہر بات ہے یہ ہے کہاں یہ اصل میں یہ بھی سمجھ لیجئے یہ ایک مستطیل سا رقبہ ہے ایک پہاڑی ہے ذرا اٹھی ہوئی لیکن پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ بجائے چوٹی ہوگا رکھے ایک میدان ہے نیک ٹینگ بھی گوڑی ساؤت نورت میں لمبا ہے ایس ویس میں کمر ہے ایک مستطیل اس کو کہتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ ماؤنٹ پہاڑی ماؤنٹ ایوریسٹ یہ ماؤنٹ جو ہے یہاں تھا ہمارا جو حیکنس نے مانی تھا وہاں پر کیا ہوا جب وہ ٹائٹس نے گرا دیا اور یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا دو تین سو سال کے بعد پھر ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اور دفل کن ایک آدمی نہیں رہا تھا اس کا نام یہ لیا رکھا اور وہاں پر جو ہے بعد میں جبکہ رومی جو ہے وہ عیسائی ہو گئے انہوں نے وہاں پر گرجہ بنا لیا جب حضور صحیب لائے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے زمانے میں یارو شرم فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں اب وہاں پر ایک تو ایک جگہ پر جہاں حضور حضرت عمر نے نماز پڑھیں حضرت عمر کا وقت ہو گیا تھا وہ دوڑک کر رہے تھے قبضہ لینے کے بعد یارو شرم کے قبضہ لینے کے بعد تو نماز کا وقت ہو گیا حضرت عمر نے فرمایا مجھے نماز پڑھنی ہے وہ عیسائی کا پڑھنی نہیں ہی ہماری گرجہ بھی کہ نہیں اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو مسلمان پھر اسے مسجد بنا لیں گے تمہارا یہ گرجہ جو ہے پھر گرجہ نہیں رہے گا باہر جا کر اپنے جگہ نماز پڑھیں اس جگہ مسجد اقصہ بنی ہو گئی اور اسی میں ایک پتھر ہے سخرا سخرا چھٹان کو کہتے ہیں حضور کا جب سفر شروع ہوا ہے بیراج کا اس چھٹان سے ہوا ہے بیراج کا ایک حصہ ہے زمینی مکہ سے یارو شرم تک سبحان اللذی اسراب عبدہی لائلم من المسجد الحرابی للمسجد الاقصہ وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا اس چھٹان سے اس چھٹان پر پھر عبدالغلق بن مروان جو بن عمیجہ کا بہت بڑا خلیفہ تھا بہت بڑا خلیفہ تھا عالم کی تھا اس نے یہ ڈوگ بنا دیا یہ جب بھی آپ کبھی دیکھتے ہیں نقشے کے اندر یا ٹی وی پر تو یہ بڑی ڈوگ جو ہے سنیری یہ کوئی قمت تو سخرا ہے یہ مسجد اقصہ نہیں ہے مسجد اقصہ نیچے ہے اس کا بھی ڈوگ نہیں کی چھوٹا ہے یہ جا کر آپ دیکھیں کہ اس تصویل میں جواب کو دی گئی ہے لیکن یہ اس ٹیمپل ماؤنٹ پر یہ دو سٹرکشن مسلمانوں کے ہیں اس کو گرائیں گے تمہیں ٹیمپل بنے گا اس کو گرا کر ٹیمپل بنائیں گے اور ٹیمپل میں لاکر حضرت دعوت علیہ السلام کا تخم رکھے گئے اب آپ سوچ رہے ہوئے یہ کہاں سے آ جائے گا تخم حضرت دعوت تو آج سے تین ہزار سال پہلے کی شخصیت ہے ان کا تخت کہاں ہے اس کی تاریخ بھی یہی رسالے ہیں یہ ٹرمپل ٹھوڑھنیل فیہا اس سے پال ہوا مجھے اصل میں حضرت دعوت کو جب تاج پہنایا گیا بادشاہ بلے جو انہوں نے جنگ جیتی تھی اور جس کو دشمن آیا تھا گلاچ جالوت اس کو کٹے گیا تھا یہ نے بادشاہ بنایا گیا جس پتھر پر بٹھا کر تخت پوشی کی گئی اسی کے اوپر جو ہے اس کے حضرت تصول عباد کی پھر تخت نشیری ہوئی اسی پر ہوئی تاج پوشی پھر وہ اٹھمپل کے انہوں نے رکھ دیا گیا تمام جو اس کے بعد بادشاہ ہوتے تھے یہودی ان کی تاج پوشی وہی ہوتی تھی ٹائٹس نے جب سن ستر عیسوی میں گرا ریا ٹیپل وہ اس کو لے گیا ساتھ ٹائٹس کے ذریعے یہ پوشی روم روم سے گیا آئر لینڈ آئر لینڈ بھی بہت بڑا رومن کیتھنک بلک ہے آپ کو معلوم ہے وہاں سے آئے سوارٹ لینڈ وہاں سے آگیا انگلینڈ انگلینڈ والوں نے چودھویں صدی عیسوی میں انگلینڈ میں آیا ہے انہوں نے اس کو ایک پرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تخت بنا دیا اور وہ اب بھی منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ہے یعنی انگلینڈوں کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو ان کا چرچ ہے وہاں پر وہ پوجود ہے تک سے دابود اور اسی پر انگلینڈ بادشاہ ہو یا کوئی نہیں ہو تاج پوشن جب بھی ہوگی گورنریشن ہوگی اس پتھر پر بیٹھ کر ہوں this is the history of the throne of David جب throne of David لاکہ رکھا جائے گا تو ظاہر باتیں کہ پھر اب آگے جو ہے معاملہ مختلف ہو جائے گا عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح جسے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریض وہ زبین پر آئیں گے اور اس تست پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمت کرے گا اور یہودی کہتے ہیں ہمارا مساہ آئے گا موسیقی موسیقی